بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ولوگ سرار ہو رہا ہے ناشتے سے میں اور ارسل ناشتہ بنا رہا ہے اور عریشہ سو رہی ہے یہ سیچرڈے کا ولوگ ہے تو عریشہ کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اس کا پیٹ بھی تھوڑا خراب تھا اور اس کو نزلہ زکان بھی لگاؤ تھا کیونکہ ان دنوں میں کافی زیادہ ٹھن تھی تو پھر میں نے اس کو یہی بہتر سمجھا کہ سکول نہ بھیجوں کیونکہ اگر بچے کی طبیعت حراب ہو اور اس کو سکول پھیج دو پھر سکول سے فون آ جاتا ہے کہ آ کے لے جائیں تو وہ پھر میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ارسل آ کے سو جاتا تھا پھر اس کو دوبارہ اٹھا کے ایک دو دفعہ انہوں نے مجھے عریشہ کیسی پیٹ میں تھوڑا سا درد ہوا تو انہوں نے فون کیا کہ آ کے لے جائیں تو پھر جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ارسل کو اٹھا کے لے کے جانا تو پھر میں جب اس کی تھوڑی سی طبیعت وغیرہ کچھ خراب ہو تو میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ چھوٹی کروا لینے جائیں بچے کو کہ دوبارہ واپس لینے جاؤ تو میرا اور ارسل کا ناشتہ بن گیا ہے ارسل کھائے گا ایگ اور بریڈ تو جو ایگ تھوڑا سا ارسل انڈا چھوڑ دیتا ہے وہ پھر فرائی ہے کہ وہ میں کھا لیتی ہوں کیونکہ میں دو نہیں بناتی کبھی کبھی ارسل نہیں کھاتا تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کھا لیتا ہے تو یہ ہے کہ پھر جب نہ کھایا تو مجھے دونوں کھانے پڑتے ہیں مجھے میرا پھینکنے کا دل نہیں کرتا تو اپنے لیے میں نے ہاف ٹی سپون چیز کریم چیز لگا ہے یہ لو فیٹ تو پہلے تو میں بہت بھر بھر کے لگاتی ہوتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا لیکن اب جو ہے وہ میں تھوڑی لگاتی ہوں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اتدال میں ہی کھانا چاہیے بندے کو میں پہلے بہت بھر بھر کے لگاتی ہوتی تھی کریم چیز تو جو ہے ابھی یہ میں نے ریشہ کے لیے یکھنی بنائی تھی چکن کی لیکن اس کا پیٹ نہیں ٹھیک تھا تو پھر میں نے کہا اس کو زکام ہے تو اچھی رہی لیکن پیٹ کی وجہ سے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو پھر میں نے ہی ایک ٹوست کر کے سلائس تو براؤن بیٹ کا تو وہ اس میں ڈال کے کھا لیا تھا دن کا ٹائم تھا تو میں نے کہا بھوپ بھی لگی اور کیا میں بناوں تو یہ کھا لیتی ہوں کیونکہ اس کے بعد پھر جانا تھا ہم نے تھوڑا سا گروسری شاپنگ کے لیے جانا تھا اور موسم جو ہے وہ بس عجیب سا دھوند سی ہوئی ہوئی تھی تو گروسری شاپنگ کے لیے جانا تھا تو اس سے پہلے میں نے کہا تھوڑی کلیننگ کر رہا موسیقی موسیقی تو صفائے وغیرہ کا کام میرا ختم ہو گیا اور میں آرام سے بچوں کو ریڈی کر کے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے دو تین بجے ہی جاتے ہو دیتے ہیں ہم لوگ ویکنڈ پہ تو میں نے کہا آکھ ہے پھر جو ٹائم نہیں ہوتا صفائے کرنے کا تو ابھی میں کر دور بچوں کو میں نے ادھر پینٹ دیا تھوڑا سا میں نے کہا پینٹ کر لو آپ لوگ گند میں چالوں پر سے میں نے کور اتار دیا کیونکہ جو ایک دفعہ حاصل نے کیا تھا اس کی اوپر ہی تو وہ سارا کلر اس کی اوپر لگ گیا وہ اترہی نہیں بعد میں تو ابھی بس بچے کلر کریں میں اتنی دیر میں یہ میٹ پچھا لوں گی اور اس کے بعد پھر ریڈی ہوکے ہم لوگ سٹور پہ جائیں گے اور پھر وہاں سے کیونکہ ریشہ کی کچھ سکول کی چیزیں ختم ہوئی تھیں کلر اس کے ختم تھے اور اس کی گلو ختم ہوئی تھیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے تو رکھی ہوتی ہیں لیکن وہ اب ختم ہو چکی تھی پہلی پڑی ہوئی تھی اس کے پاپا ہی لے کے آئے تھے تو وہ پڑی ہوئی تھی ابھی تک تو وہ ہی ازدعمال کر رہی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی لے آتے ہیں پاپا کے آنے تک ہو جائیں گی تو بس ابھی کلرز لیے تھے اور گلو لی تھی اور ایک دو کوپیز اس کی ہتم ہوئی تھی وہ لی تھی تو ابھی بس ہم لوگ سٹور پہ آگے شاپنگ ویرہ کر لیا ہے اور ابھی بچے پیزا کھا رہے ہیں اور میرا آج کا بلوگ اتنا سائی تھا چھوٹا سا بلکل تو آئی خوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ٹائم تب تک کے لیے اپنے رکھے کا بلت سا خیال اور ٹک کیا اور اللہ حافظ